تو لیجے کہ آپ نے درسک بند ہو آپ کو لے چل رہے ہیں کھیل کی طرف آپ لوگوں کی شمکش جو یہ درشنہ جرائے گا یہ سولہ پر ہوگا اور سولہ پر کے جمعیدار تھاگر رانہ سنگھوں اپنے یتھا اچھی تستان پہ بیراجمان نظر آئیں گے اور رانہ سنگھیں بائیں طرف ان کی اردھانگنی سابتری سنگھوں اپنے یتھا اچھی تستان پہ بیراجمان نظر آئیں گے اور رانہ سنگھیں داہینی طرف ان کے بڑے بیٹے نگراج شنگوں اپنے یتھا اچھی تستان پہ بیراجمان نظر آئیں گے تو لیجے کہ آپ نے درشنہ بند ہو اسی جگہ سے ہندوستان آجاز سنگیت پارٹی کا کھیل آپ لوگوں کے شمکش پیس ہے کھیل کا نام پورا گوھر کریے گا کھیل کا نام پہ محبتے چراغ محبتے چراغ پھٹکتی آتما اور پھٹکتی آتما محبتے چراغ محبتے ہیں کہ میں یہاں کا ایک خوش نسیل زمیدار ہوں بچپن سے لے کر کے اس کو مارا پیٹا سمجھایا لاشٹ میں ہار گیا اس نے کبھی کولیج کی شکل کو نہیں دیکھا ایک انگلیش شوڑ آتا ہے کیا بولتے ہیں میں ایلیٹریٹ بولتے ہیں ایلیٹریٹ مینز انپڑ گمار جاہیل بھو دھنکی کیا گدہ وغیرہ کیا بھائی بھولتے ہیں میرے پیتا جی نے میری کو پیٹی کروایا تھا میں اپنے جمانی کا فرسٹ لیول کا سٹورین تھا میرا ہیل کی سپنا تھا کہ دو بچے ہیں اور دونوں بچوں کو پیٹی کراؤں گا نہیں تو ایم ایسی ضرور کراؤں گا ان آج اس نالائی کی وجہ سے میرا سر چھک گیا ہے سوامی جی یا میں کیا سنتی رہتی ہوں آپ جب دیکھیں جب پڑے بیٹی گول ڈی سی دی باتیں بولتے رہتے ہیں انپڑ گمار بھدھو گدھا اکھیر ہے تو اپنا بیٹا کسی گیر کہا ہے یہ تو میں نے نہیں کہا کہ تم میں کسے لے کر کے آئی ہے میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں کے والے نے اس کو مل کر کے پیدا کیا ہے جو راشن پائنگ لے کر کے میرے سر پہ چڑھ گئی ہے میرا بیٹا لیکن اس کو برباد کرنے والی سالیت تو ہے جیسے تو جائل ہے نہیں انگوٹھا چاپ ویسے اس بچے کو لگ کر کے کھڑا کر دیا ہے یہ ستائی سال کا رڑکہ ہے باپ کے سامنے کالا چسمہ لگا کے چل رہا ہے اور اس عمر کا جو بچہ کالا چسمہ لگا کے چلتا ہے اس کی پہچان رئیس خاندانوں میں نہیں گنڈے اور لفنگوں میں ہوتی ہے جمیدار کا بیٹا ہے ایسے داد ہی نہیں رکھائے گا ایسے چسمہ نہیں لگاے گا ایسے کپڑے نہیں پہنے گا گاؤں کے اندر ننگا گھوں میں تب لمبردار کی اجت بنی رہے گی وہ اجت ہی سبیل میں اس کی نہیں ہے شایویتری نالاکھ سباند راستن کی جبان چلاتی جا رہی ہے میرا بھی کھوپ نہیں کھا رہی ہے اگر اس ہی تیرے بچوں کو بڑھاوا دیتی رہی تو ایک دن گھر کا بنتا ڈھار ہو جائے گا ہاتھ مل کے رہ گیا ہوگی کچھ ہاتھ نہیں آئے گا یا رکھنا نگرہ سامنے آؤ دیکھو بیٹی تم بچے نہیں ہو تم سیانے ہو گئے ہو ہماری شولہ پور کے اندر جب بھی جائے کرو تو تمہیں یہ پہچان نہیں دکھانا ہے کہ تمہیں اٹھا چھاپ ہو تمہیں یہ پہچان نہیں دکھانا ہے جو انسان پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے وہ پوری ترے جانور مانا جاتا ہے اس کی کوئی پہچان کوئی چھوی نہیں ہوتی ہے سچھا ایک ایسی آگ ہوتی ہے جو غلامی کے کفن کو جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے سچھا یہ ہوتی ہے تو تمہیں یہ پہچان نہیں دکھ لانا ہے تمہیں یہ پہچان دکھ لانا ہے تم جمیدار رانہ سنگھ کے بیٹے ہو کبھی کسی گریب کو پریشان مت کرنا بچے نہیں تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا یاد رہے ایل بھو کدھر ہے رہے بھلا کر کے لیا موسیقی موسیقی بابو صاحب کا آدھے سے کہ دیکھو کھاتے میں کس کا کتنا بکایا ہے بکایا جی بکایا تو توہر ہو یاد کتنا ہے تو میرا ایلیار کا مہر سو تھاؤرہ کر لئے گئے رہے ہو اچھا اپنا دیکھو ہمیں تو ساپ ہے ساپ ہے کی ہاپ ہے یہ آلم پوریوں کے ہیں کتنا ہے اٹھارہ سو اپنے بچی کو بھی آہے کر لئے گئے ان کے بہنے بھاگ گئے بھاگ گئے پیسہ کھا دیا ہے آگے دیکھو اوری لال کے ہیں اوری لال کا کتنا ہے سالہ تین سو پرستہ چڑھوا ہوئے گئے گولتور کر رہا لئے گئے اچھا کچھ دیئے تین سو دیئے پچاس باقی ہیں آؤں رہوں کے ہیں کس کا جگو کا کتنا ہے جگو کا پانسو روپائے کافی دن ہو گئے لے کر گئے ایک روپیہ نہیں دیا ایک روپیہ نہیں دیا بابو صاحب ہر کسان جس سے جو ہو سکتا ہر مہینے دے جاتے ہیں جگو ایک ایسا کسان ہے پانسو روپائے لے کر گئے کافی دن ہو گئے ایک روپیہ نہیں دیا مہینے دن ہو گئے کیا ہوا رہے تیرے کو کیا ہو گیا کوئی بیماری پیدا ہو گئی کیا پلک نہیں چلا رہی ہے اس سے چیک رہی ہے یا تیرے پچھوارے کسی نے پیٹرول ڈال دیا دوسالی عورت ہے یہ تیرے اٹھنے کا طریقہ چلنے کا طریقہ ہے تو رانہ سنکھی پتنی ہے نالائک کہیں کی بے سرم ہاں جگو آیا تھا میرے شخص میرے کو یاد آ رہا ہے بٹے نگرہ تم جگو کہاں چلے جاؤ اور اس سے کہہ دو جائے کر کے کہ وہ پیسہ دے دے اگر یہ کٹھا نہیں دے پا رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے دے دے چونکہ ساری گریب لوگ میرے پاس آتے ہیں سب کو دیکھنا اور سمحلنا پڑتا ہے لیکن جانے سے پہلے بھی ٹیک انسٹریکشن لیتے جاؤ بلکہ انسٹریکشن نہیں ہے تمہارے لیے وارننگ ہے اگر اس کے پاس پیسے ہوں تو لے لینا اور پیسے نہ ہوں تو چکیا پاپس چلے آنا پریشان مت کرنا یہ پہلے دیکھنا کہ اس کے گھر کی استطیق کیا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے گھر میں فانکے چل رہے ہوں وہ پیسہ دینے کی استطیق میں نہ ہوں اگر ایسی حالات میں اپنی جندگی بسر کر رہا ہے تو وہ پیسہ میرے کو نہیں چین ہو میں وہ پیسہ ماف کروں گا کیونکہ آج یہ جو ہمارے گودام بھرے ہوئے ہیں یہ ہمارے گریبوں کے محنت کا فل ہے اس سارے لوگ بیچارے اپنا خون بابا پسینہ بھاگ کر کے ہماری جمین پر کام کرتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں ہمارا فرض یہ نہیں بنتا ہے کہ اپنا پیسہ ان کی ہڈی اور خالوں سے وصول کریں ہاں یہاں سے گئے تم اور تم نے جرہ سب اس کو تنبی کر دیا پریشان کیا اور تمہاری وجہ سے اس کے آنکھوں میں آنسو آگئے میرے کو سکایت مل گئی تو بیٹے بھول جاؤں گا کہ تم میری اولاد ہو تمہارے آنکھوں سے خون نکال کر کے باہر کر دوں گا یہ تو سالی بینا لگان کی گھوڑی نکلی اپنی باپ کی بات کو سنا رہے کیا سنو اس سبیلی بھی تیری کوئی اجت ہی نہیں ہے سنی آپ میں نہیں سنتا ہوں اگر میں سننا بند کر دوں گی نا تو تمہاری اجت وہ ہو جائے تمہیں سنو میں نہیں سنتا ہوں جوتا چپل تمہارے پر چاہلیں گے پھر تمہاری فسل مرابی اجت ہو جائے یہ تنی اڑی اوکاد بھی نہیں گے تم سنو ہم نہیں سنو اس لئے ہمارے وجہ سے تمہاری اجت ہو رہی جو کچھ ہو رہی کیونکہ ہر بات پر تمہاری میں بولتی جا رہی اگر میں بند بولنا بند کر دوں گی نا تو تم کو بھگا دیں گے یہاں تھی حبیلیس نکال کر کے بھجوڑ کے باتیں مت کیا کرو بولو جو بولنا ہے بولو سنتی جاؤ بول دی جاؤ نگراج میری بات سنو تمہارا باپ کہتا ہا جا کے کرجا سنو سنا بیٹوان تو آر باپ کہتا ہا تو جائے گریبن سے کرجا سنو اگر پیسہ ہو تو کرجا ماں دائدہ کونو گریبن مٹوان رحم نہ کرا کونو گریبن مٹوان رحم نہ کرا جائے کہ ان کے گریبن کے جگوہ ہن کے دھران نرری پھلا پیسہ آثور کلا نہیں کہ ہی طرح اگر تمہیں باپ پچھلتا چلت رہی تو سارا کھجانہ ان گریبن تو کون ہم کا لنبردار کہیں کون تو ہم کا لنبردار کہیں ہم کا لنبردار کہیں کھا ہم کا لنبردار کہیں کھا ہم کا لنبردار کہیں کھا کھا کریں ایک باپ تو ہر سمجھ لیا تو ہاں بھائے منجید کا پڑھاو تو ہاں لنڈن اوپر لگ کے کونو سرکاری نو کری پیسہ کمائی تو تو پڑھے لکھے نہ ہے تو کھا کر بیرے بھائی چرے ہمار بیٹو بھائی چرے ہمار بیٹو بھائی چرے ہمار بیٹو سنا بیٹو یہ جگوہاں انکا دارو گوز کا پیسہ ہو جائی تو لنبردار پیسہ بھی یہ نہیں ہوتا ہاں چاہے کہ ہمیں بیٹو مقصہ تھو ان کے گریبن کے دھرہ نرلی پلات ان کے چمڑی کھیج کے لاوہ پیسہ کونو گریبن پرہم نہ کرا کونو اگر بولا تھا کہ ان نرل رہا تھا گر رہا تھا نہ گرائے کہ ہمارے چرائے تک ٹھیک ہے چلیے اب حاملی میں آرام کریے اور کسانوں سے کرد مصولا یہ میرا کام ہے کسانوں سے کرد کرتے ہیں چلیئے ایک گھنٹہ مصول کے لئے چلیئے آرام کریئے دو گھنٹے بعد ملیں گے ویسے دوہار مائی بری لپ لپ آؤں ملہ وہ بات نہیں ہے مہتاری تو ہار ٹھیک ہے لیکن یہ باپ سالہ نہیں سہی باپ خلوز ہے یار جرہ سوچو ایک باپ کے دوئی اولاد ایک ہے مائی کی ایک ہے وہ جھری کی ایک ہے پچونی کی ایک ہے دن مانتا ہے آپ پڑھے ہو آپ کا چھوٹا بھائی ایک طرف دیکھئے ایک طرف منجید سنگھ کو دیکھئے ایک طرف آپ نے آپ کو جاکھئے اس کو سوٹ بو سپاری سوٹ میں رکھتے ہیں تم کا جائے گوردیا والا کھوٹا سی آئے اس کو سفر کھٹ کے لئے دو دو لاکھ روپائے ملتا ہے تم کا داریو بنواوای کا پیسہ نہیں ملت انڈو خاصیت بنے گھوم رہے ہوئے اس کو لندن میں پڑھاتے ہیں تم کا پرائیمری پہ مو نہیں دیکھائے رہے یار ہم کا تو سنکھا ہوتا ہے کہ تم رانہ سنکھے ہوگی اگر ایک بھی لفظ آگے دکھالا تو سالے کاٹ کر پھیک دو باپ کاٹنا پیٹنا ہے تو اپنے باپ اور رانہ سنگھ کو کاٹو جو دو بھائی کے بیچ میں اتنی فارقہ کیے ہیں تو ہوں نہیں کہ لڑکا ہوں کا تم نہ نہیں ہوگی والے ہیں ہرام خور شراؤ آگئی میں تو ٹھیک کہہ رہا کہ رانہ سنگھ کی نظروں میں ہماری کوئی عجت نہیں ہے اور کوئی ہے تو وہ بنجید شک ہے اسے کتنا پیار کرتا ہے اور مجھے سالہ نفرت سے دیکھتا ہے لیکن سیرام میں تیسے دکھاؤں گا رانہ کو اپنی اصلیت اور آج کے بعد دیکھنا کیا نگرہ سنگھو اپنا وصول خود بڑائے گا اور جو ہمارے وصول کے خلاب ہوگا وہی میرا تصویر ہوگا میں اپنے راستے سے اسے ہٹا دوں گا اور کیا کہا اس سالے نے اور کہا گریبوں کے پاس جانا پیسہ مانگنا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں بات ہوئی اس مولای کے چلے آئے رہم آئی سالے گینے کے اندر لیکن نگرہ سنگھ کے دل میں رہم نہیں ہے ماں کی سانوں سے کرد وصول کروں گا لیکن لانہ کے وصول پہ نہیں اپنے وصول کے مطابق ہم ان کا کھون چوز کر کے کرد وصول کریں گے اگر تہت نے ایسا انکار کیا تو دنیا سے بیٹا دیکھیں اسے آؤ چلتے ہیں ہم سولہ پرگاؤ چگو کی آوری شاہد ہم ایک کے کھپڑی گرم کئی دیا ہوں گرمن میں جائے رہا ہے ایک آدھین کا لائدہ ہی لے اور لائدہ ہی لے لے تو ہم ہوں تو جائے رہیں جہاں سوئی نہ جائے ہوا ہم پھارو لیا ہوں جہاں چنگی لاغی ہوا پورا گاؤں سلگوا ہوں ہم کھپڑی کھرا بے جگو کیاں مہا بھارا تھا ہے پکا جان لیو ایک بات آؤ رہا ہے کوئی خیان لائی نہ ہو تھوئے ہم کھڑا ہی چلو گانگا گزم سویرین کو پری پھارو آئے دی اب جائے رہے دیکھو آگے ہوتا کیا ہے ارے وہیں موسکی مال ہے کی وہیں موسکی مال ہے اب گھوٹا کے تر تر وہیں موسکی مال ہے گھوٹا کے اندار는데 جائے ہیں ایو ویسے آئے رہی دی موسکی مقعد ہے موسیقی